اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو ولوگ ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اسمان کی بردے کا ولوگ مطلب میری بھائی کی بردے کا ولوگ تو یہاں پہ میں سب سے پہلے سپیکٹیز بنا رہی ہوں اس کے لئے میں مسالہ جو اس کا وہ ہوتا ہے وہ تیار کر کے رکھنے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے جو ہے یہاں پہ شملا مرچ وہ کٹ لی کیوز میں اور ساتھ میں نے گاجر کاٹ لیا اور یہ بندگو بھی کاٹ لیا بس چھل د brauchہ جلدی میں جو اس کو کاٹ اللی تھا اس کے پالس میں یہاں پہ چھکن لے لیا تھا پر اس کو کیوز کے سٹائیل میں تھا پھر یہاں پہ میں نے Onoil ڈالا را و بیچ میں میں نے یہاں پہ ٹال دیا چھکن اور تھوڑا سے نمک ڈال کے اس کو کلر چینج ہونے تک پکایں گے پہلے تھوڑا سے نمک یہاں پہ میں نے ابھی نمک نہیں ڈالا تھا پھر میں نے نمک ڈالا پھر یہ چپک نہیں رہا تھا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اب یہ چپکے کا نہیں جب نمک ڈال دیں گے تو بس اس کو اچھی طرح جو ہے ہم مکس کر لیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے پھر ہم اس کے اندر جو ہے مسالی ڈالیں گے اس کے اندر جو ہے نمک ڈالنا ہے کالی مٹچے سوئے سوز اور جو ہے وہ وینیگر اور سیری سوز تھو اسی ٹھیک ہے اور تو کٹی ویلان میں شکر ڈالنی ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اچھی طرح میں اس کو کر دی ہوں کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ڈالا وینیگر یہ سویا سوز چلی گئی اور پھر اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا تھا نمک میں نے آپ کے سامنے پہلی ڈال دیا تھا اس کو میں تھوڑا سا پکا لوں گی پہلے اچھی طرح کہ تھوڑا سا پانی اس کا ختم ہوتا ہے پھر ہم اس کے اندر باقی چیزیں ڈالنے کے تب تک میں یہاں پہ کافی پنا رہی تھی ساتھ بیٹ کر کے میں نے یہاں پہ رکھ لی تھی بیٹ والی نکال لی تھی اور یہاں پہ باقی میں نے جہاں تھرشی نکال کر باقی کی میں نے ک Sebastian کافی بنا کے بوٹل کے در میرے پاس مائلو کی بوٹل پر رہی تھی اس کے اندر ڈالا اور میں نے اس کو جو ہے وہ فریج میں رکھ دیا کہ میں اس کو بعد میں پیوں گnon اس کے اندر میں چینی ڈال لی تھی ساتھ ساتھ وہاں پہ چکن ہو رہا تو میں نے کہا تب تک میں یہ کام کر لیتی ہوں میں نے اپنے لئے ہاں پہ کافی پنایی اور پھر اس کو مائلو کی بوٹر میں رکھ کے فریج میں رکھ دیا کہ یہ تھنڈی ہوگی پھر میں آرام سے جو ہے اس کو رات کو بیٹھ کے پیوں گی اس کے بعد جو ہے چکن جو باقی کا تھا وہ ہم نے رکھ دیا فریزر میں اور یہاں پہ ہمارا جو وہ تھا چکن جو ہم نے پکا رہے تھے وہ ہو گیا تھا اس کے لئے میں نے ساڑھی سبزیں ڈالی اور آپ نے اپنے ہائی فلیم کر کے اس کو اچھی طرح بھول لینا ہے اس کی جو ریسیپیوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو تو اس کے لئے ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو جا کر اسے دیکھ لیں وہاں پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو بس اس کو میں پہلے اچھی طرح بھول لوں گی پھر اس کے لئے کالی مرسے ڈال دیں گے اور بس اس کو اچھی طرح بھول لیں گے اس کے لئے اس کے لئے ڈال دیں گے یہ ہماری سپیگٹیز ریڈی ہو گئی اس کے بعد میں اندر چلے گئی اور پھر میں نے آرام سے بیٹھ کے جو ہے مائلو پیا ٹھنڈا دیں گے اس کے بعد جو ہے پھر میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ میرے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بھوک لگ گئی اور مجھے بھی لگ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ انہوں نے فرنچ ٹوست بنال لیے جائیں تو یہاں پہ بس میں نے ایک انڈا لیا دودھ اور چینی اس کو اچھی طرح ہم لوگوں نے جو ہے مکس کر لیا اور یہاں پہ ہم فرنچ ٹوست بنال لیں گے تو میں نے انڈالا گھی اور بس ڈپ کرتی گئی سلائز اور ان کو ڈال دیا اس کے بعد جی ہے میں نے کیک پنایا تھا اس کے بعد سلائز وقرہ کھا کے پھر میں جو ہے باہر آگئی تھی پھر سے اور کچن میں اور اب یہاں پہ میں نے چار انڈے لے لیا بیچ میں ڈالی میں نے چینی تقریباً ہاف کپ اور اس کو بیٹ کر لیں گے تقریباً ٹین منٹس اور یہ اتنی اچھی بنتی ہے میں نے فرس ٹائم آپ کہہ لیں میں نے فرس ٹائم میں بنایا تھا کریم کے ایک تو تھوڑے سے الٹر لڈے کام بھی ہوئے تھے جو میں نے نیکس ٹائم بنایا وہ بہت اچھا بنایا تھا تو یہاں پہ بس جو ہے بیٹ ہو رہی ہے کریم کہہ رہی ہوں انڈے بیٹ ہو رہے ہیں دیکھیں اس کا جو ہے کلر وہ چینج ہو رہا ہے بس اچھی طرح اس کو ہم بیٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کا جو ہے سمودھ ٹیکسٹر آ چکا ہے اور اب یہ بیٹ ہو گی تقریباً یہ ہاف باو لاؤ گئی تھی اتنی زیادہ یہ اچھی بیٹ ہو گئی جتنے اچھا انڈہ بیٹ ہو گا اتنا ہی اچھا آپ کو جو ہے وہ کیک بنے کا تو بس یہ دیکھیں کتنا اچھا ہی ہمارے انڈے جو ہیں کتنے اچھے بیٹ ہو گئے ہیں بلکل فلفی اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے ڈالتا آئل وینیلہ ایسنس اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں الگ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اپر ون کپ مینیجر میدہ لے لیا اور اس کو میں نے چھان لیا تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈالا اور وینیلہ ایسنس ڈالا تھا اس کے اندر اور آئل ڈالا تھا آئل بھی ڈال سکتے ہیں گھی بھی میں نے گھیر ڈالا تھا آپ لوگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس آئل ہے تو میرے پاس آئل نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ گھیر ڈالا بس اس کو اب ہم جلدی جلدی مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ کریمنگ والی تھی برف نکالی سٹیل کا باول لیا اس کے اندر برف ڈالی اس کے اندر میں ایک اور سٹیل کا باول رکھا اور بیچ میں ملک پیک ڈال دیا ملک پیک ہی مجھے ملا تھا اور پر مجھے کریم نہیں مل رہی تھی اور جو وپنگ گریم ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل رہی تھی میں نے سوچا کہ انہیں اسی کو ٹرائے کرتے ہیں اس کو کافی ٹائم لگا تھا کافی ٹائم لگا تھا لیکن یہ اللہ کا شکر ہے ہو گئی ساتھ میں نے یہاں پہ ایک پہن لیا اس کے اندر آئل گریز کر کے وہ بیٹر ڈال کے 40 منٹ کے لیے آہ 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 اس کو رکھ دیا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہے بہت اچھا کےک بناتا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے شوگر سیرپ تیار کرنے کے لیے ایک مک لیا اس کے اندر تھوڑا سا گرم پانی بیچ میں پانی ڈال دیا اور اس کو میں نے چینی ڈالی اور اس کو مکس کر لیا کیکی کٹنگ میں نے کی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا فرسٹ ٹائم میں نے آئی تو گلتیاں میرے سے ہوئن تو میرے سے سہی کٹا ہی نہیں لیول وہ نیچے ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا ہوا وہ ٹیڑا کٹ کے بیچ میں سے کٹا ہی نہیں وہ اتنا کیونکہ فرسٹ ٹائم میں نے آئی تھی تو تھوڑے سے الٹر الٹے کامبو لیکن ٹیسٹ بہت اچھا تھا بس یہاں پہ سیکنڈ لیئر کو میں شوگر سیرپ لگا رہی ہوں سارے کو شوگر سیرپ آپ نے لگا لینا ہے اگر آپ کے باس بریش ہے بریش سے سہی نہیں لگتا آپ اگر اس کو لگائیں گے چمچ کے ساتھ ہی ڈالیں گے اس کو کرنے میں لیکن اللہ کا شکر لگ گیا یہاں پہ میرے پاس کےکی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے اس کے اوپر کریم لگائی اوپر کےک کا پیس سکا اس کو جلدی جلدی میں نے یہاں پہ لگا لیا کیونکہ مجھے اس کو تھنڈا بھی کرنا تھا تو میں جلدی جلدی سارے کام کر رہی تھی اس کو میں نے جو ہے کریم لگائی دوسرا اوپر لیا اس کو کریم لگائی کیسی کرتی جا رہی تھی بس یہاں پہ اب کریم لگا رہی ہوں میں کریم اچھی طرح سائیڈ پیس اور اوپر لیئر لگائیں گے ٹھیک ہے اور کےک بہت اچھا بنا تھا ٹیسٹ بہت اچھا تھنڈا کر کے مکھایا تھا بہت ہی مچے کا ٹیسٹ تھا بس اس میں کیا ہوا تھا کہ میں سے کٹنگ نہیں سہی ہی مجھ سے ڈیکوریشن ہی اتنی اچھی باقی سب پرفیکٹ بنا تھا گھر میں سب کو بہت پسند آیا تھا میں نے سب کو کھلایا تھا میں سرپرائز دینا تھا اسمان کو اس لئے جو ہمیں پہلے بنا کے تو فریج میں رکھ رہی تھی کہ بارہ وجہ ہم آرام سے کٹ سکیں تو ٹھنڈا بھی ہونا تھا اس لئے میں پہلے ہی بنا رہتی تو بس اس کو اچھی طرح جو ہے کلیم کو وہ لگا لیں گے آپ لوگ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگ گیا تو تھمز اپ دے دیں جلدی سے جلدی سے بس یہاں جو ہے ہم لگا رہے ہیں اپنی کریم سائٹس پہ لگا رہی ہوں میں اور بس اچھی ہم کور کر دیں گے کریم سے اس کو میں زیادہ کریم نہیں لگایی کیونکہ میرے گھر لوگ اتنی زیادہ کریم نہیں پسند تو میں اس لئے کم کریم لگا رہی ہوں آپ چاہے تو ساری پیکٹ بھی لگا سکتے لیکن میں آدھے سے زیادہ لگایا سارا نہیں لگایا کیونکہ گھر لوگ کو کریم نہیں پسند بس یہاں میں تھوڑا سا کر دیا صحیح جیسا مجھ سے ہو رہا تھا کہ اتنا میں پرو نہیں تو بس یہ دیکھیں یہ ہماری لگ گئی ہے کریم اور یہ دیکھیں یہ باقی کریم بچ گئی بیٹ بہت اچھی ہوئی تھی بچ کریم صرف میں ڈالتی چینی اور اس کو بیٹ کیا کتنی اچھی کریم بنیا لیکن یہ بچ تھی کتنی ساری اس کے بعد میں چوکلیٹ پڑی تھی وہ میں نے کٹ کی اور کے ارد گرد لگا دی سینٹر میں نے ہیپی بٹ جو سمان لگ دیا یہ کریم بچی تھی میں نے فوڈ کلر پینک اور ہیپی بٹ سمان لگ پائپنگ بیگ اندر دار ساتھ ہی کیک کو فریج میں رکھ دیا اور ہمارے یہاں پہ چائی کا ٹائم ہو گئے تو پاپا بسکٹ لے آئے تھے اور ساتھ مٹھائی لے آئے تو ہم نے انجوائی کیا اور چائی وغیرہ پارٹی چل رہی تھی اس کے بعد میں مٹھائی کھائی میری چینل پر جائیں وہ مل جائے کافی جو ہم نے نکال دی تھی باقی یہاں پہ دودھ بوائل کر رہی تھی اور اس کافی کے لئے بھی اور ویسے بھی پھر یہ باول جو ہم دھول لیں گے چلدی جلدی سے اور دودھ بائل کرتے کرتے دودھ گر بھی گیا تھا آگے آپ دیکھیں گے کہ بائل ہو رہا تھا اور گر گیا یہاں پہ میں نے کافی نکال لی تھی جتنی مجھے چاہیے تھی بنانے کے لئے ابھی اس وقت اور یہ دیکھیں بس یہاں میں نے اس کو مکس کیا جلدی جلدی سے کافی کتنی اچھی دیکھیں بنیا جھاگ کتنی اچھی آئی